نمسکر آپ دیکھ رہے جن پر سماچار میں ہوں آپ کے ساتھ اشار کوشک لکھنوں سے ایک بڑی خبر جہاں پر یوپی راج کیا نرمان نگم کا نیا کارنامہ سامنے آیا ہے نگم نے ایک گھوٹالے کی روپ رہا تیار کی ہے سرکار کے برشت اچار پر وار کی مہم میں یہ پلیتہ لگاتا ایک برشت اچار کا واقعہ ہے ایسے میں نرمانہ دین میڈیکل کالج کے اندر بڑا کھیل ہوا ہے بات کریں اس یونٹ کی تو یہاں پر ایک کھیل ایسا ہوا ہے جس میں ماملہ سامنے آنے کے بعد ایم ڈی نے جی ایم کو پھٹکار لگائی ہے تو ایڈوانس اور سموکری خرید کی آر بھی یہ کھیل کھیلا گیا آپ کو بتا دیں کہ تبادلے کے بعد بھی نگم میں جمع جی ایم کی یونٹ میں یہ کھیل ہوا ہے یوپی راج کے نرمان نگم لیمیٹیٹ کے ایک پورا ماملہ ہے ماملہ سامنے آنے کے بعد ایم ڈی نے جی ایم کو پتر لکھا ایم ڈی یو کے گیلوت نے جی ایم ستویر سنگھ کو یہاں پر پتر لکھا ہے شاشر نے ستویر سنگھ جی ایم کو یہاں نرمان نگم کو سے ہٹانے کا تطکال آدیش دیا تھا شاشر نے پندرہ جولائی دور در اٹھارہ کو یہ آدیش دیا تھا اس کے بعد اب تک آدیش کے پالن نہیں ہوا ہے بہرائج میں نرمانہ دین میڈیکل کاللیج میں یہ کھیل ہوا تو یوپی راج کے نرمان نگم کا یہ نیا کارناوہ سامنے آیا ہے اور نگم میں ایک نئے گھوٹالے کی روپ ریکھا بھی تیار ہو گئی ہے وہ اسسسٹنٹ ایڈیجر آلو کھرائی نے ایک ریپورٹ تیار کی ہے وہ ریپورٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں بہرائج میں نرمانہ دین میڈیکل کاللیج میں بڑے گھوٹالے کی خبر ماملہ سنگیان میں آنے کے بعد ایم ڈی نے لکھا پتر بہرحال اس بڑے ماملے میں پتر لکھنے اور سنگیان میں آنے کے بعد نرمانہ نگم کیا کاروائی کرتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیمرہ پرسن جگدیز کے ساتھ آلوک رائے نیوز ون انڈیا لکھنو تو اسسٹنٹ ایڈیٹر آلوک رائے ہمارے ساتھ سیدھے چلو گئے ہیں آلوک اگر اس پورے نگم کی بات کرے لگاتا ہے جس طرح اس نگم سے ماملے سانوے آتے رہے کیا یہ کہیں کہ گھوٹالوں کا نگم بن کر رہ گیا ہے یہ نرمانہ نگم کی جگہ دیکھیں یہ بلکل بھی کہنا آتشیوکتی نہیں ہے کہ نرمانہ نگم جو ہے وہ گھوٹالوں کا نگم بن گیا ہے کیونکہ لگاتار جس طرح سے برسٹا چار چل رہا ہے نرمانہ نگم میں جس طرح سے لگاتار خبرے آ رہی ہیں بڑے بڑے گھوٹالوں کی اس سے کہیں نہ کہیں نرمانہ نگم کی بھومکہ پر بڑے سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور یہ استحتیت تب ہے جب ایک طرف راج سرکار یعنی یوگی آتیتنات کی سرکار لگاتار برسٹا چار پر وار کر رہی ہے برسٹا چاریوں کو جیل بھیج رہی ہے سخت کاروائی کر رہی ہے اور لگاتار جس اندیز دے رہے گی برسٹا چار کو کسی بھی قیمت پر برداست نہیں کیا جائے گا باوجود اس کے نرمانہ نگم میں لگاتار یہ کھیل جا رہی ہے بڑے پیمانے پر برسٹا چار خاص کر سرکار ایک طرف سنسادن بڑھا رہی ہے جو نیا ماملہ ہے بہرائیت میں جو نرمانہ دن میڈیکل کالج ہے اس میں ایک بڑا گھوٹالہ سامنے آیا ہے کہ کس طرح سے جو وہاں پر کھیل کیا گیا چاہے وہ ایڈوانس رہا ہو یا سامگری خرید کے نام پر کس طرح سے وہاں پر کھیل کیا جا رہا ہے اور اس بات کو اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایم ڈی نے جو پتر لکھا ہے اس میں انہوں نے ساپ ساپ یہ لکھا ہے کہ تمام سروتوں سے یہ جانکاریاں سامنے آئی ہیں کہ کس طرح سے انیمتتائیں کی جا رہی ہیں نیرمان نگم میں کس طرح سے وہاں پر اس یونٹ میں کھیل کیا جا رہا ہے جو بہرائیچ میں نیرمانہ دن میڈیکل کالج ہے تو جاہر سے بات اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا گمبھیر پرکرن ہے کتنا گمبھیر معاملہ ہے اور ایک میڈیکل کالج بنا رہی ہے سرکار جو وہاں کے لوگوں کے سبیدھا کے لیے ہوگا لوگوں کو سواس سبیدھائیں ملیں گے تو جاہر سے بات ہے کہیں نہ کہیں سرکار کی منسہ پر بھی پلیتہ لگا رہا ہے منسہ پر بھی سوال کھڑے کر رہا ہے اور کہیں نہ کہیں سرکار جو وکاس کرنا چاہتی پردیس میں اس پر بھی جو ہے ایک روک اور رکاوٹ پیدا کر رہا ہے نیرمان نگم اور دوسری بات جو مہتوپونڈ ہے اس ویسے میں وہ یہ کہ ستیویر سنگھ جو جی ام ہے سمجھدہ جو دو مہتوپونڈ پدو پر نیرمان نگم میں تیناد ہیں اور جن کا پندرہ جولائی دوہزار اٹھارہ کو تبادلہ آدیش جاری کیا گیا تھا جس میں یہ ساپ ساپ لکھا تھا اس پسٹ روپ سے کہ ان کو تتکال وہاں سے ہٹا کر لوگ نیرمان بیباغ یعنی جو ان کا مول بیباغ ہے وہاں پر ان کو واپس لائے جائے یہ ترند پدبار گرہن کریں لیکن باوجود اس کے پندرہ جولائی دوہزار اٹھارہ سے ایک سال سے زیادہ سمجھ بیٹھ گیا اور ابھی بھی ستیویر سنگھ وہیں جمع ہے اور انہی ستیویر سنگھ جنرل منیجر جو انہی کی یونٹ میں یہ کھیل ہوا ہے جو بہرائج کا نیرمانہ دین میڈکل کالیج جہاں یہ ماملہ سامنے آ رہا ہے جہاں یہ برشتہ چار سامنے آیا ہے یہ ستیویر سنگھ جی ایم کی یونٹ میں ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں بڑے سوال کھڑا کر رہا ہے نیرمانہ نگم کہ ایک طرح تو وہ ساشن کے آدیش کو نہیں مان رہا ہے آپ نے جس طریقے کے کھیل کا ذکر اس میں کیا اور ایک پتر میں بھی جس طریقے کے کھیل کا ذکر کیا گیا کس طریقے سے یہاں پر کھیل ہو رہا تھا کس طریقے سے یہاں پر گھٹالا کیا جا رہا تھا اس پورے میڈیکل کالیج کے بنانے کو لے کر جو پتر ہے نیوز ون انڈیا ایک پاس وہ پتر ہے جس پہ جو ایم ڈی نے لکھا ہے جی ایم کو اس میں انہوں نے صاف صاف لکھا ہے کہ جو سامگری خریدی گئی ہے اس کا کچھ جو ہے بیورہ نہیں مل پا رہا ہے کہ کہاں خریدی گئی اسی میڈیکل کالیج کے لئے خریدی گئی یا اس سامگری کا اپیوگ کہیں اور کیا گیا اس کے علامہ انہوں نے ایڈوانس کی بات کی یعنی جو اگرم بھکتان کر دیا گیا ہے ٹھیکے دار کو نیرمان نگم دوارہ وہ کہاں سمایوجیت ہوگا وہ کیسے سمایوجیت ہوگا کیونکہ نیرمانہ دین جو میڈیکل کالیج ہے اس کا کام ختم ہونے کی کگار پر ہے یہ سب بڑے سوال انہوں نے اٹھایا ہے اور جاہر سی بات ہے کہ نیرمان نگم حالی میں راج سرکار نے ایک سائٹی بنائی تھی شاشن نے جو نیرمان نگم کے 137 پروڈیکٹ کی جانچ کر رہی ہے یہ بڑا سوال ہے 137 پروڈیکٹ کی جانچ اگر ایسائٹی کر رہی ہے کسی نگم کے تو اپنے آپ میں اس کی کاریسیلی پر ایک سوالیا نسان ایک بہت بڑا پرسنچن ہے اور ہجار کروڑ سے زیادہ کا گھوٹالہ ہوا تھا انہیں میں تائیں ہوئی تھی یہ سارے پوروانچل کے پروڈیکٹ ہیں جن کی جانچ ہے الڑی چل رہی ہے اس کے بعد بھی نیرمان نگم میں اگر بدستور برشتہ چار جاری ہے بدستور کھیل کیا جا رہا ہے چاہے وہ ایڈوانس پیمنٹ کے نام پر ہو چاہے سامگری خرید کے نام پر تو یہ کہیں نہ کہیں ایک بڑا سوال ہے اور سرکار کی جو کہیں نہ کہیں سرکار کے اوپر بھی پلیتہ لگاتا ہے ان کی جو ساپ سنیت ہے کام کرنے کی افقاظ کی جو بات کہی جاتی ہے اس کو یہ پلیتہ لگاتا نظر آتا ہے بہت بہت شکریہ آلوخم سے جڑنے کے لیے اور بات چیت کرنے کے لیے تو سیدھے طور پر ہم آپ کو بتا دیں کہ نگم میں ایک نئے گھوٹالے کی روپ ریکھا تیار کر لی گئی ہے اور یہاں پر ایم ڈی نے ایم ڈی ایم کے خلاف ایک پترو لگائے جس میں پورا پیورا دیا ہے